سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وظائف اور حکمت میں معزز خواتین و حضرات آپ کو خوشمدید کہتے ہیں امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے خرید سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں خرم رہیں اور خوشیاں سمیرتے رہیں اللہ تعالیٰ میرے ویورز میں سے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفاہ کاملہ آجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرمائے اور جن کی اولادیں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نیک اور صالح بنائے اور جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ غیب کے خزانوں سے ان کی کرزوں کی ادائیگی کے سبب بیدا فرمائے معزز خواتین و حضرات اس سے پہلے میں نے آپ کو بہت زیادہ وظیفے بتائے اور الحمدللہ الحمدللہ لوگوں کا بہت اچھا رجان رہا ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ریویو مجھے ملا آج جو میں وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں میں نے خود آزمائے یہ جو اس سے پہلے جو وظائف بتائی ہیں ان میں سے کچھ میں نے آزمائی ہیں اور کچھ میرے شیخوں نے میرے شیخ میرے استادوں نے جو مجھے بتائی ہیں وہ میں نے آپ کو بتائی ہیں اور کچھ میں نے آزمائی ہیں لیکن جو آج میں وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں مسجد میں بیٹھا ہوں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ نے دنیا کا کوئی کام بھی ہو آپ کا دنیا کا کوئی کام بھی ہو چاہے وہ آپ نے ارجنٹ کا لیل لینی ہے یا کچھ بھی ہو جائے اس سے پہلے میں آپ کو اپنے بچپن کا واقعہ بتاتا ہوں ہم مدرسے میں پڑھتے تھے کراچی میں اور ہمارے استاد مطرم آتے تھے سبق سننے کے لیے جب آتے تھے ان کو پتے ہیں کہ طالب علمی دور میں طالب علموں کے حالات کیسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ وہ ہمیں پیسے دے دیتے تھے اور ہمارے ساتھ تعاون کرتے تھے ماشاءاللہ ہم کیونکہ رہیشی بچے تھے اور دور دراز سے آئے ہوئے تھے اور وہ ہمارے ساتھ تعاون فرماتے تھے اور انہوں نے ہمیں وظیفہ بتایا کہ جب بھی آپ مجبور ہوں آپ کو پیسوں کی کمی ہو پیسوں کی ضرورت ہو یا آپ کی کوئی بھی شریع عاجد ہو تو اللہ تعالی سے آپ یہ وظیفہ کر کے مروا لیں وظیفہ شروع کرنے سے پہلے جو ذرا چینل پر نہیں ہوا چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بالنوٹفیکشن کو آن کر لیں تاکہ آنے والی وظائف کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں جزاکم اللہ عزیز ناظرین آپ نے ایسا کرنا ہے عشاء کی اذان جب ہو جائے اس کے اور فرض نماز کے درمیان عشاء اور فرض عشاء کی اذان اور فرض کے درمیان آپ نے چار رکت نماز صلاة الحاجد پڑھنی ہے چار رکت آپ نے صلاة الحاجد پڑھنی ہے اس چار رکت میں آپ کچھ کوئی صورت بھی پڑھ سکتے ہیں صورت کا کوئی اطلاق نہیں ہے کہ آپ نے کوئی صورت پڑھنی ہے جب آپ چار رکت نوافل ادا کر لیں صلاة الحاجد کے تو اس کے بعد آپ نے اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے دعا سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے جب دعا ختم ہو جائے پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور دعا ایسی مانگنی ہے گڑ گڑا کر رو کر اللہ کو مروانا ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائیں آپ نے اس میں جو کچھ مانگنا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک دن پڑھ لیے آپ روزاں اپنا ایک محمول بنا لیں عشاء کی نماز سے پہلے اور ازان کے بعد چار رکب صلاة الحاجد کے نوافل ادا فرمالیں اور ان میں سے آپ کی جو بھی شریح حاجد ہے اللہ تعالیٰ سے منوالیں لیکن اس کے لیے آپ کا پانچ وقت کا نمازی ہونا ضروری ہے آپ نماز نہیں پڑھ رہے حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال نہیں رکھ رہے اور پھر آپ کہیں کہ میں وظائف پڑھوں اور میرے وظائف کام کر جائیں یہ ناممکن ہے اگر نماز نہیں پڑھتا تو اس کا وظائف کام نہیں کرے گا یہ میں ابھی سے بتا رہا ہوں وظائف صرف ان بندوں کے کام کریں گے جو پانچ وقت کے نمازی ہوں حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھنے والے ہوں ایک بندہ پانچ وقت کی نماز ہی نہیں پڑھتا ہے اور وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے چھپر پھار کر پیسے دے دے ممکن تو ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ہم نے عبادت بھی تو کرنی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کی ہے ہمارا دنی میں آنے کا اور مقصد کیا ہے ہم اگر اللہ کی عبادت نہیں کریں گے تو پھرکل قیامت کے دن ہم نے اس امتیان میں کیسے ہم پاس ہو گئے کوئی ایسا ہے جس نے امتیاری نہ کی ہو اور امتیان میں پاس ہو گیا ہو میرے بھائی بزرگو ایسا کوئی بھی نہیں ہے ہم نے تیاری کرنی آخرت کے لیے اور وہ کیا ہے نماز ہم نے پڑھنی ہے ویسے بھی تو جب وظائف ہم شروع کریں تو نماز کی پانچ وقت کی پابندی کریں انشاءاللہ ہمارے وظائف کام کریں گے اللہ تعالیٰ سے ہمارا پانچ وقت کانٹیکٹ ہوگا اور ساتھ ہم صلات الحضرت کے نوافع پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ کو منوائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہماری ہر جائز شریح جو اللہ تعالیٰ پوری قرمائیں گے امید ہے کہ آج کا وظیف آپ کو پسند آئے ہوگا انشاءاللہ عز و جل ملیں گے اگری ویڈیو میں تب تک لیے اجازت دیجئے اللہ نگبان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ